بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و صلی اللہ رسولہ الكریم یہ ہے وادی الاحیاء جو کہ حرب الشیبہ میں سے نکلتی ہے اور اس مقام پہ جب یہ پہنچتی ہے تو یہاں پر بہت پرانے کچھ چشمیں ہیں جن میں سے پانی رستا ہے اور وہ پھر یہ ایک چھوڑی سی نہر کی اطلاق کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ بارس کا پانی نہیں ہے بلکہ یہ چشموں کا پانی ہے تو ماشاءاللہ یہ ہے کہ یہ طریقہ الحجرہ کا بھی ایک حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں سے کچھ لے اور اس کے دعوی یہ ہے کہ حجر کے بعد پہلی سن ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بیادہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ کو یہاں بھیجا تھا اور وہ جب تشریف لائے تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں بھیجا بلکہ صرف مہاجرین حضرات کو بھیجا گیا تھا تو اس میں بھی ایک حکمت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اختیار فرمائی تھی اب یہ تو سیرہ دنبوی کا متعلقہ کرنے سے اور صحابہ کے زندگی کو بہت قریب سے جب دیکھیں گے تب ہی سمجھ میں آئے گا کہ اس سریعہ کے لیے انصار مدینہ کو کیوں نہیں بھیجا گیا جب دیکھیں گیا